اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اہل علم نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے تین مطلب بیان کیے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں قتل نہ کرو شریعت اسلامیہ میں خودکشی انتہائی خطرنا گناہ ہے کیونکہ اس ایک گناہ میں کتنے سارے گناہ داخل ہے ایک تو یہ اللہ کی امانت کو ضائع کرنا ہے کیونکہ جان اللہ کی امانت ہے اسے اپنے ہاتھوں ختم کرنا درست نہیں دوسرا یہ بے سبری کا نتیجہ ہے تیسرا یہ اللہ پر توقل نہ ہونے کی علامت ہے چوتھا یہ اللہ پر ناراضگی کا اظہار ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گلا گھوٹ کر خودکشی کرنے والے کو اور خود کو نیزہ مار کر قتل کرنے والے کو جہنم کی وعی سنائی ہے اسلام تو اس قدر سبر کی تلقین کرتا ہے کہ خودکشی تو دور کی بات ہے دین اسلام میں تو موت کی دعا تک جائز نہیں ہے سعی بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ نیک و کار ہے تو شاید وہ مزید نیک عمال کرے اور اگر وہ بدکار ہے تو شاید اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اس کو راضی کر لے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خودکشی جیسے انتہائی خطرنا گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ